بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عابد مغل پنجاب اسمبلی کے بیس سلکوں میں زمنی الیکشن کو ایک دن باقی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدواروں کی کامجابی کے لیے سرطور کوشش کر رہی ہیں دونوں جماعتیں اپنے اپنے امیدواروں کی کامجابی کے لیے پیسے کا وی بے دھریک استعمال کر رہی ہیں اور آپوزیشن جماعت پی ٹی آئی حکومتی جماعت پر دھاندلی کے بھی الزامات لگا رہی ہیں خان صاحب تو اپنے جلسوں میں کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن دیگر اداروں کے ساتھ مل کر دھاندلی کرنے جا رہا ہے یہ ان کا ایک سیاسی پہلو ہے کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن ہارتی ہے تو خان صاحب اسی بات کو جواز بنائیں گے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ الیکشن میں دھاندلی ہونے جا رہی ہے اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ الیکشن ہار جاتی ہے تو پھر اس کو پنجاب حکومت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا لیکن اندر کی بات تو یہ بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ وہ پنجاب کا زمنی الیکشن ہار جائے اور پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف کو واپس دے تھے تاکہ ایندہ آنے والے جرنل الیکشن میں نکامی اور ناہلی کا سارا ملوہ پاکستان مسلم لیگ نون پر نہ پڑے کیونکہ اس ایک سال میں پاکستان تحریک انصاف کوئی خاطرخہ کام نہیں کر پائے گی اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو ایندہ الیکشن میں بری طرح شکست ہو جائے گی